The Life TV سچ سب سے آگے گئی تھی وہ اس FIR میں انہیں کلین چٹ دے دی گئی ہے خبر اب بریکنگ چل رہی ہے ہر جگہ ہے مطلب برجبوشن سرڈ سنگھ جن پر آروپ لگے تھے اب وہ آروپ سے مری ہو گئے ہیں ناوالک پہلوان کے یون شوشڈ کیس نے برجبوشن کو دلی پولیس سے کلین چٹ مل گئی ہے یعنی دلی پولیس نے کہہ دیا کہ برجبوشن سرڈ سنگھ پر جو آروپ لگے ہیں وہ غلط ہیں دلی پولیس نے ناوالک پہلوان کے یون اتپرن ماملن بجی پی سانساد برجبوشن سرڈ سنگھ کو کلین چٹ دے دی ہے دلی پولیس نے برجبوشن سرڈ سنگھ کے خلاب سات پہلوانوں دورہ لگائے گئے یون اتپرن کے آروپوں میں گروار کو دو عدالتوں میں چار شیٹ داخل کی تھی ایک چار شیٹ چھے بالک مہلہ پہلوانوں کی شکایت پر درج کیس میں راو جیونیو کورٹ میں داخل کی گئی تھی ناوالک دورہ لگائے گئے آروپوں میں دلی پولیس نے برجبوشن کو کلین چٹ دے دی ہے سات مہلہ پہلوانوں نے دلی پولیس میں برجبوشن سرڈ سنگھ کے خلاب یون اتپرن کے شکایت کی تھی اس معاملے میں دلی پولیس نے برجبوشن کے خلاب دو معاملے درج کیے تھے پہلا معاملہ چھے بالک مہلہ پہلوانوں نے شکایت پر درج تھا جبکہ ایک کیس ناوالک کے شکایت پر درج کیا گیا تھا تو جو ناوالک پہلوان یون اتپرن کے کیس تھا وہ پھلال اس میں دلی پولیس کی طرف سے کلین چٹ دے دی گئی ہے یہ آپ نے آپ میں بڑا مسئلہ ہے آپ سمجھئے جس بات کو لے کر یہ کہا جا رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے وہی چیزیں دیکھنے کو اب مل رہی ہیں وہی سب چیزیں دکھائی دے رہی ہیں کس طریقے سے دلی پولیس کی طرف سے برجبوشن سرڈ سنگھ کو کلین چٹ دے دی گئی ہے برجبوشن سرڈ سنگھ اب کھلے عام یہ چیزیں جو ہو رہی تھی جو بنچ پہ بہنشڑ دے رہا تھا وہ اور بے باقی کے ساتھ اپنی باتوں کو رکھے گا تو آپ اندازہ لگائیے برجبوشن سرڈ سنگھ کو بڑی راحت کہہ سکتے ہیں اور پھر سوال کھڑا ہوگا کہ آخر کار کیوں آخر کار کیوں برجبوشن سرڈ سنگھ بچتا چلا جا رہا ہے کیوں گرفتاری نہیں ہوئی تھی اگر گرفتاری ہوئی ہوتی تو شاید ایسا نہ ہوتا برجبوشن سنگھ کے خلاب مہیلہ پہلوانوں کے کثیت یعنیت پرن کیس میں دلی پولیس نے کورٹ میں داخل کی چار شیٹ برجبوشن سنگھ کے خلاب پہلوانوں کے کثیت یعنیت پرن ماملے میں دلی پولیس نے عدالت میں آروپ پتر داخل کر دیا ہے بھارتی کوشتی مہاسنگ کے نیورتبان پرموک برجبوشن سنگھ کے خلاب مہیلہ پہلوانوں کثیت یعنیت پرن ماملے میں دلی پولیس نے عدالت میں آروپ پتر داخل کر دیا ہے کینڈری کھیل منتری آنڈراک تھاگر نے سات جون کو علمپک پتک بجیتا پہلوانوں بجرنگ پنیا اور ساکشی ملک سے ملاقات کی تھی اور پردرشن کر رہے پہلوانوں سے بات چیت بھی کی تھی فیلحال آپ سمجھئے جو کلین چٹ آئیے اس کے بعد ضرور سوال کھڑے ہو رہے ہیں سات مہیلہ پہلوانوں نے دلی پولیس میں برجبوشن سنگھ کے خلاب یعن اتپرن کی شکایت کی تھی اس معاملے میں دلی پولیس نے برجبوشن سنگھ کے خلاب دو معاملے درج کیے تھے پہلا معاملہ چھے بالک مہیلہ پہلوانوں کی شکایت پر تھا جبکہ ایک کیس نابالک کے شکایت پر تھا دلی پولیس نے نابالک پہلوان کے یعن اتپرن معاملے میں بی جے پی سانسد برجبوشن سنگھ کو کلین چٹ دے دی ہے دلی پولیس نے برجبوشن سنگھ کے خلاب سات پہلوانوں دورہ لگائے گئے یعن اتپرن کے عارفوں میں گرووار کو دو عدالتوں میں چار شیٹ داخل کی ایک چار شیٹ چھے بالک مہیلہ پہلوانوں کی شکایت پر درج کیس میں راو جیونیو کورٹ میں داخل کی گئی تھی جبکہ دوسری چار شیٹ پر پٹیالا کورٹ میں نابالک کے شکایت پر درج کیس میں داخل کی گئی نابالک دورہ لگائے گئے عارفوں میں دلی پولیس نے برجبوشن کو کلین چٹ دے دی ہے دراصل سات مہیلہ پہلوانوں کو تیس اپریل کو دلی پولیس میں برجبوشن سنگھ کے خلاب یعن اتپرن کے شکایت کی تھی اس معاملے میں دلی پولیس نے اٹھائیس اپریل کو برجبوشن خلاب دو معاملے درج کیے تھے پہلا معاملہ چھے بالک مہیلہ پہلوانوں کے شکایت پر تھا جبکہ ایک کیس نابالک کے شکایت پر پوسکو ایکٹ کے تحت درج کیا گیا تھا دلی پولیس نے پانچ سو پچاس پیج کے اپنی ریپورٹ بتایا ہے کہ پوسکو کے شکایت کو لے کر کوئی ثبوت نہیں ملا ہے ایسے میں پولیس نے کورٹ میں برجبوشن کے خلاب پوسکو کے تحت درج کیس ہڑانے کے سفارش کی ہے اتنا انہیں پولیس سے کہنا ہے کہ پوسکو معاملے میں جانچ پوری ہونے کے بعد معاملے کو رد کرنے کے سفارش کی گئی ہے شکایت کرتا یعنی پیڑتا کے پتا سوہم پیڑتا کے بیانوں کے آدھار پر پولیس نے یہ ریپورٹ کورٹ میں سوپی ہے تو یہ پہلے سے ہی کہا جا رہا تھا پہلوانوں کی طرف سے کہ ان پہلوانوں جو نابالک پہلوان نے ان پر دباؤ بنایا جا رہا ہے کسی بھی طریقے سے ان کو بیان واپس کرنے کے بیان بدلنے کے لیے پریت کیا جا رہا ہے دباؤ ڈالا جا رہا ہے تو اس وجہ سے لگاتار وہ مانگ کر رہے تھے پہلوان کے برجبھوشن شررن سنگھ کے غرفتاری ہو تاکہ لوگوں کو بھی لگے ان پہلوانوں کو بھی لگے کہ ہاں اب نیا ہے صحیح دشاہ میں ہوگا کیونکہ برجبھوشن شررن سنگھ اگر باہر رہیں گے تو جاج تو سوابہوی کے پرمہویت ہوگی اور آخر کار وہی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ناوالک نے پہلے کیا روپ لگائے تھے بعد میں کیا کچھ کہا آپ دیکھ سکتے کس طریقے سے بات پلٹتی ہوئی برجبھوشن پر یون شوشن کیس درج کرانے والی ناوالک مہلہ پہلوان نے اپنا بیان بدل دیا تھا اپنے بیان میں پہلے جہاں ناوالک مہلہ پہلوان نے برجبھوشن پر یون اتپرن کا روپ لگایا تو وہیں اب اس نے بیان میں بدلہ کرتے ہوئے کشتی سن کے پورا دیکھش پر بھید بھاو کا آروپ لگایا ہے بھید بھاو کیا پارسلٹی کی لیکن یون شوشن کے آروپ سے اس نے اپنا پلہ جھاڑ لیا تو آپ اندازہ لگائیے لگاتار یہ بات کہی جا رہی تھی یون شوشن کے آروپی دباؤ بنانے کوشش کرے گا پربابت کرنے کوشش کرے گا گواہوں کو اور گواہ آخر کا پربابتی ہو گئے تھے ناوالک نے مجسٹیٹ کے سامنے دیے گئے اپنے پہلے بیان میں یون شوشن کی بات کہی تھی دوسرے بیان میں ناوالک نے یون شوشن کا آروپ واپس لیتے ہوئے کہا کہ میرا سیلیکشن نہیں ہوا تھا میں نے بہت محنت کی تھی میں ڈپریشن میں تھی اس لئے غصے میں یون شوشن کا معاملہ درج کروایا تھا یہ بات کہی گئی اس ناوالک مہیلہ پہلوان کی طرف سے آپ اندازہ لگائیے کس طریقے سے یہ بیان پلٹے جا رہے ہیں چھے مائلہ ریسلل نے اپنی شکایت میں کیا آروپ لگائے تھے پہلے شکایت جو تھی وہ یہ تھی کہ ہوتل کے ریسٹورن میں رات کے کھانے کے دوران مجھے اپنی میج پر بلایا مجھے ٹچ کیا چھاتی سے پیٹ تک چھوا ریسلنگ فیڈریشن کے آفیس میں بینا اجازت میرے گھٹنوں میرے کندوں اور ہتھیلی کو چھوا گیا اپنے پیر سے میرے پیر کو بھی ٹچ کیا گیا میری سانسوں کے پیٹرن کو سمجھنے کے بہانے سے چھاتی سے پیٹ تک ٹچ کیا گیا دوسری شکایت کیا تھی یہ پہلے شکایت کیا تھی دوسری شکایت جان لیجئے کہ جب میں چٹائی پر لیٹی ہوئی تھی آروپی برنج بھوشور میرے پاس آیا میرے کوچ اس وقت نہیں تھے میرے انمتی کے بینا میری ٹی شرٹ کیچی اپنا ہاتھ میرے اوپر رکھ دیا چھاتی پر اور میری سواس کے جاج کے بہانے میرے پیٹ کے نیچے سرکا دیا فیڈریشن کے آفیس میں میں اپنے بھائی کے ساتھ تھی مجھے بلائیا اور بھائی کو رکھنے کو کہا گیا پھر کمرے میں اپنی طرف کھینجا جب رشتی کرنے کوشش کی یہ دوسری شکایت تھی تیسری شکایت کیا تھی اس نے مجھے میرے ماتا پتا سے فون پر بات کرنے کے لیے کہا کیونکہ اس سمیں میرے پاس موبائل فون نہیں تھا آروپی نے مجھے اپنے بستر کی اور بلائیا جہاں وہ بیٹھا تھا پھر اچانک میری انمتی کے بنا اس نے مجھے گلے لگا لیا اپنے یون ارادوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے مجھے سمپلیمنٹ خریدنے کی پیشکس کر کے مجھے رشوت دینے کی کوشش بھی کی چوتھی شکایت برج بوکشوڑ سنگھ نے مجھے بلائیا اور میری ٹی شرٹ کھیچی اور اپنا ہاتھ میرے پیٹ کے نیچے کھسکا دیا میری سانس کی جانچ کے بہانے میری ناوی پر ہاتھ رکھ دیا پانچوی شکایت میں لائن میں سب سے پیچھے تھی تب ہی غلط طریقے سے چھوا میں نے جب دور جانے کوشش کی تو کندے کو پکڑ لیا چھٹی شکایت تصویر کے بہانے کندے پر ہاتھ رکھا میں نے ویروت کیا پہلوانوں نے پندرہ جون تک آندولن رد کر دیا ہے مینش پوگار ساکشی ملک اور بجرنگ پنیا کے نیترطوں میں تمام پہلوان کشتی سنگ کے ادھکش اور بی جے پی سانسد پرجبوشر سرن سنگ کے خلاف مورچہ کھولے ہوئے ہیں پہلوان یون اتپرن کے معاملے میں بریجبوشن سنگ گرفتاری کی مانگ کر رہے ہیں حالی میں پہلوانوں نے کھیل منتری آنڈاک تھاگور سے ملاقات کی تھی اس دوران کھیل منترائے دوران ملے آشوہسن کے بعد پہلوانوں نے پندرہ جون تک اپنا آندولن رد کر دیا تھا کھیل منتری کے اور سے پہلوانوں کو آشوہسن دیا گیا تھا کہ پندرہ جون تک سنگ کے خلاف چارشیر دائر کی جائے گے اور مہارتی کشتی مہاسنگ کے چناؤ جون کے ان تک ہوں گے حالانکہ کشتی چناؤ کے ادھکش کے لیے چھے جولائی کی تاریخ تحقیق گئی ہے ساتھے انڈاک تھاکور نے 28 مہی کو ہوئے بھوال کو لے کر پہلوانوں پر کیس واپس لینے کا آشوہسن بھی دیا تھا وینیش پوگاٹ ساکشی ملک اور بجرنگ پونیا سمیت تباہم پہلوانوں نے 23 اپریل سے 28 مہی تک جنتر منتر پر دھرنا دیا تھا پہلوانوں نے 28 مہی کو جنتر منتر سے نئی سنسط تک بھارش نکال رہا تھا ایسی دن پردان منتری موڈی نئی سنسط کا اوضارن کر رہے تھے ایسے میں پولیس نے مارچ کیرمتی نہیں تھی اس کے باوجود جب پہلوانوں نے مارچ نکالنے کوشش کی تو پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی اور دھکا مکی ہوئی تھی اس کے بعد پولیس نے 28 مہی کو پہلوانوں کو دھرنا اکثر زٹا دیا اس کے ساتھ ہی پولیس نے وجرنگ پونیا ساکشی ملک اور وینیش پوگاٹ پر معاملہ بھی درج کر دیا تھا تو آپ سمجھئے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ابھی تک یہ چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں گواب بدل رہے ہیں اس سے آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں دلائیو ٹی وی کو اور آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کر یہ بیل آئیکن دوائیے تاکہ سچ کبھی آپ تک پہنچتی رہے ہیں نمسکار